بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں وہ اب انہوں نے بڑا اچھا سا پارک سا بنا دیا وہاں پہ تو آپ ایک سائیڈ سے یادگار ہو یعنی منارے پاکستان دیکھتے ہیں اور دوسری سائیڈ تھوڑا سا ادھر چل کے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ شاہی مسجد اور شاہی قلعہ تو یہ سب سے پہلے ٹرین تھی جاتے ہیں انٹری کے بعد تو اس ٹرین میں ہم بیٹھے یہ پورا راؤنڈ لگواتی ہے روڈ کا وہاں پہ سارا منارے پاکستان بھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اور اس کے آگے چلتے جائیں چلتے جائیں تو یہ ساری گرین ڈی اور بہت پیارے پیارے ویوز آتے ہیں یہاں پہ اب ایک میوزیم بھی بن گیا ہوا ہے وہ بھی پیارا ہے ماشاءاللہ تو وہ اکثر باندھ ہوتا ہے پتا نہیں کیا وجہ بھی اتنا وہ صحیح طرح کھلتا نہیں ہے تو خیر وہ بھی کبھی دیکھیں گے ہم مل کے تو یہ ہم جا رہے ہیں ٹرین پہ تو یہ دیکھیں یہ سارا ایک روڈ پہ یہ اپنا ٹور کرتی ہے پیارا لگتا ہے یہ منارے پاکستان اور پھر شاہی مسجد شاہی کلے کی دیواریں وغیرہ سارا کچھ نظر آتا ہے اور اگر چاہیں تو وہاں پہ آپ کو اتار بھی دیتے ہیں آپ کو یہ اتنا لمبا چلنا نہیں پڑتا تو خیر ہم تو وہاں پہ نہیں اترے تھے ہم ذرا سائیڈ پہ اترے تھے جہاں سے ہم نے اینٹر ہونا تھا بادشاہی مسجد کی طرف ہم نے وہاں جانا تھا تو یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اور ہمارے ساتھ پیچھے ٹرین پہ سکول کا ٹرے پہ ایک آیا ہوا تھا وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے سٹوڈنٹس تھے تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑا انجوائی کر رہے تھے اکنی انہوں نے چیخیں مار مار کے انہوں نے ہمارے کان پکا دیئے خیر یہ ایک ایج ہو تی ہے انجوائی کرنے کی اسی میں مزہ آتا ہے تو یہ ٹور کافی مزے کا ہوتا ہے اور موسم بھی جیسے آپ کو پتا ہے اب کافی مزے کا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دن کے ٹائم بھی تھوڑی بورگر بھی لگتی ہے لیکن اب وہ بھی اتنی خاص لگتی تو وہ راتیں تو ماشاءاللہ کافی تھنڈی ہو گئی ہیں سردی لگتی ہے چھولی تو اللہ پاک سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے یہ موسم کافی خطرناک ہوتا ہے اس موسم کی سردی لگ جاتی ہے اکثر کیونکہ ہم اس کو ہلکہ لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میوزیم کا ایک ہے سائٹ گیٹ ہے یہاں سے انٹری ہوتی ہے نیشنل ہسٹری میوزیم تو مطلب یہ جگہ انہوں نے کافی اچھی بنا دی بھی یہ مزے کی ہے یہاں پہ کافی ٹائم بندہ گدار سکتا ہے پکنک سپورٹ بھی ہے ایک طرح سے ہم یہاں پہ مطلب خانہ وغیرہ گھر سے بنا لائیں فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی کر سکتے ہیں کافی انجائبل ہوتا ہے اور یہاں پہ رات کے ٹائم شام کے ٹائم انہوں نے روکا ہوئے سسٹم لیکن پہلے فاؤنٹین بھی ہم دیکھنے آتے تھے وہ بھی بہت مزے کی ہوتے ہیں ڈینسنگ فاؤنٹین جو ہوتے ہیں دبائی کے اس طرز پہ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی آپ علاہ منارے پاکستان کی سیاد بھی کریں اور پھر اس کے بات ہم بادشاہی مسجد کی طرف جائیں گے مہوں بھی بڑا انجوائے کر رہی تھی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی ٹرین چلتی بھی میں آپ کو پتہ بچے بیسے بہت انجوائے کرتے ہیں باہر آکے آؤٹنگ کر کے ان کو تو چاہے روز لے جاؤ ہر وقت ہی آؤٹنگ کرواتے رہے وہ خوش رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ شاہی کے لئے اور شاہی جو سائڈ ہے وہاں پہ یہ اس کی دیواریں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس کی سائڈ پہ ایک فوڈ سریٹ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروائیں گے وہ بھی بہت اچھی بنیوی ہے وہاں پہ بھی کافی انجوائے بل چیزیں ہیں اور روف ٹاپ ڈینر اور کھانے کا سسٹم ہیں سارا ہوئیلی ریسٹورانٹ ہے کوکوز ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی دن وزٹ کریں گے آپ کو ساتھ کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہ کافی اچھا بھی ہوا رہا سارا یہاں پہ کینٹینز بھی بنیوی ہیں آپ کو کافی بھی سکتے ہیں یہاں پہ ایک درگا ٹائپ بھی ہے اور ایک سکھوں کا گردوارہ وہ بھی ہے ایک سائیڈ پہ لیکن ظاہر ہے ہم تو وہاں پہ کبھی بھی نہیں گئے کبھی اندر سے دیکھا ہے تو وہ باہر سے دیکھتے ہیں کبھی ان کا کوئی فنکشن یا ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی راش ہوتا ہے اس دن اللہ پاک کی بنائیوی چیزوں کی تو ویسے ہی کوئی مثال نہیں ہوتی دیکھیں آپ سارا حسین گرینری کا ہے یہاں پہ ہر جگہ اس کو ہی تھوڑا شیپ اپ کر کے اور اس نے سارے چارچان لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ پوری جگہ پہ تو یہ ہم موتر گئے تھے پھر ٹرین سے تو یہ ہم جا رہے تھے وہ بادشاہی مسجد کی سائیڈ پہ تو یہاں پہ ایک روڈ ہے یہ یہاں پہ چل کے تو یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ راش کتنا ہے حالانکہ ورکنگ ڈے تھا ویکنڈ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت یہاں پہ راش تھا کیونکہ یہاں پہ کافی چیزیں ہیں انجوائے کرنے والی ہے یہ دیکھیں یہ ہینڈی کافٹ اور یہ ٹریڈیشنل سی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ اور یہ اکثر لوگ بہت شوق سے لیتے بھی ہیں کچھ کو پساند ہوتی ہیں کچھ میمری کے طور پہ بھی ہیں یہ چیزیں بہت شوق سے اور یہ دیکھیں بڑی کیورسی چیزیں بھی تھی چھوٹے چھوٹے شوز بہت ہی چھوٹے چھوٹے تو یہ دیکھیں اور بھی پرسز بیگز چھوٹی موٹی چیزیں بہت اچھی تھی تو یہاں سے پھر آگے جا کے بادشاہی مسجد کے طرف کا دروازہ آجاتا یہ شاہی کے لئے کا دروازہ ہے یہاں پہ ہم پہلے گئے تھے لیکن یہاں پہ انٹری باندھو چکی تھی شام ہونے والی تھی تو اس وجہ سے پھر ہم وہاں پہ نہیں جا سکے اور کانٹن کے انڈی آپ کو پتا بچوں کی ہمیشہ سے فیوریٹ ہوتی ہے ہم بھی چھوٹے ہوتے بڑے شوق سے کھاتے تھے تو اب نیو جنریشن بھی شوق سے کھاتی ہے کم از کم ماؤں تو بڑے شوق سے کھاتی ہے جہاں کہیں بھی نظر آجائے اس نے پھر لینی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ گیٹ پہ پھر لوگ واپس آرہے تھے کہ یہاں پہ ٹکیٹس نہیں مل رہی تھی انہوں نے انٹری باندھ کر دیوئی تھی تو پھر ہم لوگ بھی یہاں سے واپس آگئے یہ چیزیں بھی دیکھیں لڑائی ہے چھوٹے ہوں گیانے سے سویر پہ دا سو چھوٹے ہوں گیانے کے لڑائی چھوٹے ہوں گیانے کے لڑائی ہے ہم گیا پوزے یہ ساری شاہی قلعے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پانی ہوتا تھا جو ساملے محلوں کے باہر ہوتا تھا قلعوں کے باہر بنایا ہوتا تھا پانی وارٹر فال فاؤنٹین یہ ساری وہ والی جگہ تھی جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی یہ ان کے سارے سہن تھے وہاں پہ سہن میں انہوں نے پانی کا سارا رکھا ہوتا تھا انتظام خوبصورتی کے لیے اور دیکھیں ان کے ذوق یہ دیکھیں اتنے سارے برڈز تھے کیونکہ شام ہونے والی تھی تو اکٹھے اکٹھے جا رہے تھے اتنے پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ تو یہ ہم سائیڈ پہ تھوڑا سا بیٹھ کے تھے کھانے بھی نہیں کے لیے پھر اس کے بعد پھر ہم گئے بادشاہی مسجد والی سائیڈ پہ اور وہاں پہ ہمارے علامہ اقبال کا مظاہر بھی ہے تو آج میں پہلی دفعہ اندر گئی علامہ اقبال کے مظاہر پہ اور بادشاہی مسجد میں اندر نہیں گئے کیونکہ شام ہو گئی تھی اندیرہ ہونے لگ گیا تھا تو پھر وہاں پہ نہیں گئے اور یہاں پہ یہ بھائی جاول کے دانے پہ نام لکھ کے دے رہے تھے تو یہ بھی میں نے لکھوایا تھا میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ شاہی مسجد ہے بادشاہی مسجد تو باہر سے ہی دیکھی ہم نے اندر نہیں میں گئی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے واقعی یہ نا ایک نمونہ ہے دیکھنے کے قابل چیزیں ہیں اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اپنے ہی زمان میں رکھیں یہاں پہ ایک بھائی تھے وہ ڈانٹ رہے تھے سب کو کیونکہ یہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں رش کر دیتے ہیں تو پھر وہ جگہ خالی کرواتے ہیں اور کافی ڈانٹتے ہیں تو کافی یہاں پہ مجھے ہسی آئی میں نے کہا انکل اچھی طرح ڈانٹ رہے ہیں سب کو لیکن خیر ان کی ڈیوٹی ہے لوگ بھی ویسے باز نہیں آتے یہ دیکھیں یہ سیڈی ہے یہاں پہ اوپر بادشاہی مسجد ہے انشاءاللہ کبھی یہ بھی دیکھیں گے جلدی کسی دن آئے تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے اندر جا کے کیا ہے کیسا بنا ہوئے تو یہ ہم جا رہے ہیں علام اقبال کے مظاہر پہ یہ علام اقبال کا مظاہر ہے یہاں پہ حاضری دیں گے فاتحہ پڑیں گے انشاءاللہ پہ یہ دیکھیں میں بھی جا رہی ہوں یہاں پہ مظاہر کی طرف اور یہاں پہ شوز اتار کے تو پھر اندر جانا ہے تو یہاں پہ شوز اتار رہے تھے اور پھر انٹری کریں گے اور میں بھی شوز اتار کے اندر کی طرف جا رہی ہوں تو یہ اندر کا بھی ہوئے تھوڑا سا یہ علام اقبال کی قبر مبارک ہے ماشاءاللہ تو یہ در کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ماں بھی ساتھ ہے ماں بھی تھوڑا سا موڈ آف ہو گیا تھا یہاں پہ تو ہم بھی فاتحہ پڑھ کے تو پھر ہم باہر آگے تھے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جو چاول کے دانے پہ لکھوایا تھا نام میں نے اپنا اور ان کا نام لکھوایا تھا تو یہ وہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اندرہا ہو گیا کافی جلدی ایک دم سے اندرہا ہونا شروع ہو گیا یہ منارے پاکستان میں لائٹس چل پڑی ہیں اور یہاں پہ پھر ہم تھوڑا سا رہے تھے کافی تھڑک ہو گی تھی موسم بہت مزے کا تھا نہ زیادہ سردی تھی نہ گرمی تھی ماں بھی بہت خوش تھی اور یہ اس کے سونے کا ٹائم تھا لیکن نیند اس کی بلکل بھی اس کو فیل نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ آکے اور یہ دیوار پہ بہت پیارا نقش انہوں نے کیا ہوا تھا نقشنگاری کیوئی تھی یہ ہمارے پاکستان بننے کے ٹائم پہ جو لوگ آئے تھے پاکستان یہ اس کی ساری انہوں نے اکاسی کیوئی ہے لوگ اپنا سمان اٹھا کے اپنے بھیر بکڑیوں کے ساتھ ٹرین سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ دکھایا ہوا تھا اندھیر آسا تو اتنا بورٹ کلیر نہیں تھا لائٹ کی وجہ سے اتنا تھوڑا بورٹ بھی نظر آ رہا تھا تو میں نے شوٹ کر لیا بیٹ جن نے تھوڑی دیر یہ دیکھیں بہت پیارا بناوا تھا یہ ٹرینز ہیں جن میں لوگ آئے تھے بڑی قربانیاں دیکھیں ہمارا پاکستان یہ ہے ہمارے قائدی آزم محمدری جنار یہ جب انہوں نے خطاب کیا تھا مائک پہ یہ آگے کھڑی ہیں ہمارے دیکھتی تھی اس کو بھی ہم سا سا بتا رہے تھے اور اس کو قائدی آزم کا بڑی اچھی طرح پتا ہے آپ تو خود ہی پہچان لیتی ہے قائدی آزم کو اور یہ باقی رہنما ہمارے ہمارے محسن سارے پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گئے یہ سارے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اپنی کی قربانیوں کی وجہ سے ہم لوگ آج ایک آزاد ملک میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے اپنے اسلام کے مطابق اپنے اصحاب سے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے جو ایک دوسری کہیں کنفی جس پر قبضہ ہو یا جو آزاد نہ ہو اس کے لوگ جو فیل کرتے ہیں جیسے بچارے رہتے ہیں ہم تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے ہمیں اپنے پاکستان کیلئے کچھ کرنے کی توفیق دیں اپنے پاکستان کی عزت اور خدمت کریں ہم لوگ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے تو لیکن بس دعائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ حضبان میرے اور ماں فاتحہ جب پڑھ رہے تھے تو بس یہاں تک ہی تھا یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے دکھا دیا جو لوگ لاہور نہیں رہتے جو لوگ لاہور نہیں آئے کبھی ان لوگوں کے لئے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تینک یو اللہ حافظ